موسیقی بنگلہ دیش اپنی تاریخ کے سب سے کنٹروورشل الیکشنز کی طرف بڑھر آئے ساتھ جنوری کو کنٹروورشل اس حوالے سے کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں نے امریکہ نے اور ویسٹ کے بہت سارے ملکوں نے اپیل کر رکھی ہے کہ آپ تھوڑا سا فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں ون سائیڈڈ الیکشنز مت کرائیں پچھلے جو دو الیکشنز بنگلہ دیش میں ہوئے تھے وہ بھی کنٹروورشل ہوئے تھے تو وہاں سے پریشر ضرور آ رہا ہے ویسٹ کے بہت سارے ملکوں سے اور امریکہ سے کہ اس کو تھوڑا سا فری اینڈ فیئر رکھیں لیکن ایک انٹریسٹنگ بات آپ کے سامنے آج شیئر کرنا چاہوں گا اسرائیل کے اندر بھی بنگلہ دیشی الیکشنز کو مونیٹر کیا جا رہا ہے اب یہ آپ کے لئے حیرت کی بات ہوگی کہ کہاں اسرائیل میڈلیسٹ کے اندر اور کہاں ساؤتھ ایشیا کا ملک بنگلہ دیش لیکن اسرائیل میں جو پولیٹیکل انیلسٹ ہیں اور ان کا جو میڈیا ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر یہ اسیسمنٹ ان کا میڈیا دے رہا ہے کہ اگر بی این پی والے یا جو اسلامی پارٹیاں ہیں وہاں پر جماعت اسلامی اور حفاظت والے یہ جیت گئے تو پھر بنگلہ دیش جو ہے یہ اسلامی خلافت کی طرف بڑھ جائے گا اور وہاں پر شرعی قانون نافذ ہو جائے گا اور مکمل طور پر وہاں پر انہوں نے نیو طالبان کا نام دیا ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ نیو طالبان بن جائے گا ہمارے خلاف ہو جائے گا انٹی سیمیٹیزم انہوں نے ورڈ یوز کیا ان کے میڈیا نے کہ یہ ہمارے خلاف ہو جائے گا پوری طرح سے ملک اور اس کی انہوں نے وجوہات یہ بھی بتائی ہوئی ہے کہ یہ جو دوسرا بلوک ہے نا بی این پی والے اور جماعت اسلامی والے انہوں نے کہا کہ ان کی جب حکومت تھی تو انہوں نے پریکٹیکلی حضباللہ کا ساتھ دیا تھا اور حضباللہ ان کی آئیڈیل ہے بلکہ انہوں نے یہاں تک ہے دیا کہ انہوں نے جو پبلک مقامات ہیں کچھ پلیں انہوں نے برجز بنائی تھی ان کا نام بھی حضباللہ اور اس طرح سے رکھا تھا تو یہ اگر حکومت میں آئیں گے تو ہم تو دبردوس ہو جائیں گے ٹوٹلی وہاں پر اور ساؤتھ ایشیا کے اندر ہمارا ایک اور حریف پیدا ہو جائے گا الڑیڈی ہمارے اتنے سارے حریف ہیں وہاں پر انیمیز ہیں ایک اور اس میں اضافہ ہو جائے گا یہ ازرائیل کے اندر بقائدہ ڈسکیشنز ہو رہے ہیں ابھی ریفرنس دکھاتا ہوں آپ کو بڑا کریڈبل ریفرنس دکھاؤں گا ازرائیل کا سب سے بڑا نیوز آؤٹلیڈ یروشلم پوسٹ انہوں نے یہ اسٹوری لگا ہی ہے انہوں نے سو فائدے گنوا ہے کہ کیوں عوامی لیگ ضروری ہے سو طرح کے فائدے ازرائیلی میڈیا گنوا رہا ہے کہ دیکھیں عوامی لیگ اگر آ جائے گی تو یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا بائیڈن کو بھی خوب انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ کیوں عوامی لیگ کے خلاف ہے عوامی لیگ تو اچھی ہے اس کو ہونا چاہیے سو طرح کے انہوں نے وہاں پر فائدے گنوا ہے یروشلم پوسٹ کہتا ہے کہ اسلامی جہادیسٹ ترن بنگلہ دیش انٹو نیو طالبان اسٹیٹ اسلامی جہادیسٹ اب مجھے یہ بتائیں اسلامیسٹ ہونے میں کونسی بری بات ہے مسلمان ملک کے اندر یہ کوئی بری بات ہے یہ کس قسم کی ہیڈ لائن ہے اگر کوئی بندہ اسلامیسٹ ہے مسلمان تو اچھی بات ہے اپنے عقیدے پہ چلنا اور جہاد کا مطلب دیکھیں اکثر جہاد کو جو ہے وہ غلط طریقے سے پورٹری کیا جاتا ہے ویسٹرن میڈیا کے اندر اور یہاں پہ جہاد کا مطلب سٹرگل ہوتا ہے برائی کے خلاف سٹرگل اور اچھائی کے لیے سٹرگل اور جہاد کی کئی فارمس اور کئی قسمیں ہو سکتی ہیں صرف یہ نہیں کہ ماردار جہاد جو ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے صرف اس کا جو کونٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو آپ نے کھڑا ہونا یہ جہاد ہے اب ذرا ان کی ورڈنگ دیکھئے ادرائیلی میڈیا کی کہتے ہیں کہ تیررسٹ آرگنائیزیشن اپنے تائینوں نے بنگلہ دیش کی ایک بڑی جماعت بی این پی کو درشت گرد بھی ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ درشت گرد ہیں ٹیررسٹ آرگنائیزیشن بی این پی ایمس ٹو اسٹیبلش شریعہ لاؤ ان بنگلہ دیش چار شیر دیکھیں میں تو پڑھ کے حیران ہوا بڑی مزہ کا قسم کی شریعہ لاؤ ایک مسلمان شریعہ کیا ہے مسلمانوں کی ڈیلی لائف کے اندر ہوتا ہی شریعہ لاؤ ہے کیا مسلمان شادیاں شریعہ لاؤ کے حساب سے نہیں کرتے کیا مسلمان جو ہے وہ اگر کوئی فودگی ہو جاتی ہے تو شریعہ حساب سے اس کو ڈیل نہیں کرتے کیا مسلمان لیندین میں شریعہ جو قائد قانون ہیں ان کی پانسداری نہیں کرتے کرتے ہیں ڈیلی لائف کے اندر ہوتا ہی شریعہ لاؤ ہے مسلمانوں کے لئے تو شریعہ لاؤ کے ٹرم کو بھی کچھ اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے گویا کہ یہ کوئی پتہ نہیں ہے کوئی بڑی خطرناک قسم کی چیز ہے شریعہ لاؤ کا مطلب ہے کہ نکلو گھروں سے باہر اور ماردار شروع کر دو ایسا نہیں ہے لیکن یہاں پر دیکھیں چار شیٹ میں ڈالا ہے انہوں نے کہ اینٹی سیمیٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کی یہودی برادری کے خلاف ہوتے ہیں اس کو یہ انٹی سیمیٹک بولتے ہیں اب بنگلہ دش کے اندر کتنا پرسنٹ یہودی رہتا ہے بھائی نائنٹین فورٹی سیون میں جب پاکستان بنا تھا بنگلہ دش اس کا حصہ تھا آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنی جوئیش پاپولیشن تھی یہاں پر آج کے بنگلہ دش کے اندر 135 only 135 جوئیش پاپولیشن تھی اس وقت وہاں پر الماس زیرو ہے ملکہ کوئی اگر باہر سے گھومنے پھرنے آیا ہوا ہو تو وہ الگ بات ہے اداروائز لوکل پاپولیشن کے اندر تقریباً فگر جو ہے وہ زیرو ہے وہاں پر تعداد میں جوئیش برادری رہتی تھی لیکن وہاں پر بھی نہیں ہے کلکتہ کے اندر اس وقت کہا جا رہا ہے کہ تیس سے بھی کم ہے ایک دو فیملیز رہتی ہیں صرف اور باقی کے اسٹیٹ میں بھی کم ہے یہاں پر تو ہی نہیں بنگلہ دش کے اندر ایسے ہی کوئی براہ نام آوسائیڈر بھار کا ہو تو ٹھیک ہے اداروائز ہی نہیں تو ایک اسٹیٹ کے اندر جب جوئیش برادری ہی نہیں تو آپ اس اسٹیٹ کے اوپر کیسے یہ الیگیشنز لگا رہے ہیں کہ یہ انٹی سیمیٹک بن جائیں گے بھئی آپ کی پاپولیشن ہی نہیں ہے وہاں پر یہ انٹرنل میٹر ہے بنگلہ دش کا الیکشنز تو کیا اس طرح کی کمنٹس اسرائیلی میڈیا کو شعبہ دیتے ہیں کہ نہیں ان کا نہیں ہمارا فیوریٹ امیدوار جیت کی آنا چاہیے اداروائز یہ انٹی سیمیٹک بن جائیں گے اور خلافت بن جائے گی یہاں پر اور پھر وہ بائیڈن پر غصہ اتارتے ہوئے کہتے ہیں اور اس میں آگے یہ والا ایسا دیکھئے وہ کہتے ہیں in a deeply concerning move during the 2001 to 2006 rule of the BNP جماعت کوالیشن گورنمنٹ they have even named a bridge ہزباللہ as a mark of honor openly expressing their support for the Lebanese resistance group which the US has designated as a terrorist organization the BNP جماعت کوالیشن گورنمنٹ the junior communications minister صلاح الدین احمد told French news agency AFP I named the bridge ہزباللہ because of our love for the Lebanese resistance group ہزباللہ is the only group which is fighting Israel and the bridge is named after the group as a mark of honor جب بنگلہ دیش ہزباللہ کو تسلیمی نہیں کرتا جب بنگلہ دیش یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری فلسطین کی زمین occupied زمین ہے تو پھر ان کے حساب سے تو ظاہر سی بات ہے ہزباللہ والے جو ہے وہ legitimate struggle کر رہے ہیں زمین کو خالی کرانے کے حوالے سے occupied زمین کو خالی کرانے کے حوالے سے اور یہ ideology صرف وہاں پر تو نہیں ہے یہ ideology آپ کو تقریباً ہر مسلمان ملک کے اندر نظر آتی ہے کہ یہ occupied زمین ہے OIC کی قراردادیں موجود ہیں اس کے اوپر سب سے بڑی تنظیم مسلمانوں کی وہی ہے نا OIC تو کونسی اچھمبے کی بات ہے اس میں بھائی مسلم دنیا کی اکثر حصے میں آپ کو یہی narrative نظر آتا ہے تو کیا آپ ساری جگہوں پر یہی کہہ کے اور وہاں internal معاملات میں elections میں مداخلت کریں گے کہ دیکھو فلاں کے انڈیڈیٹ ہزباللہ کو support کرتا ہے تو we don't want them to win the elections does it make any sense اور آخر میں سب سے interesting بات یہاں پر شیئر کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور بی این پی ایران کے ٹائپ کا revolution لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ جیسے خومینی نے بادشاہت کو دھپڑ دوس کر کے امام خومینی نے اور ایک بہت بڑا ایسا انقلاب وہاں پر لے کر آیا کہ تب سے لے کے آج تک امریکہ وہاں پر دوبارہ سے پلٹ کے انہوں نے نہیں دیکھا آج تک امریکن ایمبیسی نہیں ہے وہاں پہ ایسا دھپڑ دوس کر کے ان کو نکالا وہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی کچھ یہاں پہ پلان ہو رہا ہے پرانا پلان بنا ہوا ہے کہتے ہیں اب یہ صورتحال ہے دیکھیں ازرائیلی میڈیا کی انٹریس درہ دیکھئے بنگلہ دش کے الیکشنز کے اندر میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بڑا کین لی بنگلہ دش کی الیکشنز کو فالو کر رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ریجن کے ملک ہوں یا آپ کا کوئی کنسرن نہیں وہ میڈلیس کی اندر یہ ساؤتھ ایشیا کی اندر کوئی کنیکشن اس طرح کا نہیں ہے دونوں کے درمیان لیکن پھر بھی نظریں گاڑ کے بیٹھے ہوئے کہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آوامی لیگ والے جیتے ہیں یا نہیں جیتے ہیں